سماننے گیان موک ٹیسٹ پارٹ سولہ اس سے پہلے ہم نے اپنے چینل پر سماننے گیان موک ٹیسٹ کے پندرہ پارٹ اپلوڈ کر دی ہیں جن کو آپ چینل کی پلی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ سیریز آپ کو جو اترہکن کی آغامی پر اکشائیں ہونی ہیں بیڈیو بی پیڈیو سماج کے لیانا ادھیکاری کنیس سائک لیک پال بندی رکشک پولیس سائک پریبیکشک فوریسٹ گارڈ یوکے پیسس آر اے آر او ان سبی میں یہ سیریز آپ کو کافی مہت پہ پونڈ ہے کافی ہیلپ کریں اس کے علاوہ آپ کسی بھی اگزام کی تیاری کرنا ہے اس میں تو جی کے پورسن کافی مہت پہ پونڈ ہوتا ہے اگر آپ کا جی کے صحیح ہے تو آپ کو کسی بھی اگزام میں کوئی پریسانی نہیں ہونے والی ہے جو بچے لگتار جی کے تیاری کرتے ہیں جی کے کیوز دیتے ہیں تو ان کا جی کے بہت اچھا رہتا ہے اور وہاں سے ان کا کوشن کبھی بھی گلت نہیں ہوتا ہے گائز آپ اس ویڈیو کے پی ڈی اف ہمارے ٹیلیگرام چینل سے فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو ٹیلیگرام چینل ہمارا اس کا لنک ہم نے اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں دے رکھا ہے آپ وہاں کلک کر کے ٹیلیگرام چینل پر چلے جائیے اور وہاں سے جو اس کے پی ڈی اف کو فری میں ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گائز اگر آپ ڈیلی ہمارے ان سیریز سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سٹیڈی بھی دیب بھومی کو سبسکرپ کر سکتے ہیں جب چینل کو سبسکرپ کریں گے تو براؤر ہمارے گھنٹے کے نسان کو جرور کلک کر لیں تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو کے نوٹسکیشن کو مس نہ کر پائیں تو چلیئے زیادہ ٹائم نہ خراب کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گائز آج کا پہلا کوشن ہے دا مین ہو ڈیوائیڈڈ انڈیا پستک کے لیکھاک ہیں ویڈی ویڈی موس ایمپورڈینٹ پستک ہے گائز دیئے تو یہ پستک ہے رفیق جکاریا کی کس کی ہے رفیق جکاریا کی یعنی سی اپسن جو ہے ہمارا ہر رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے بمبائی مدراس اور کولکاتا میں اچھی نیالے کی ستھاپنا کب ہوئی تو دیکھیں ان تینوں جگہ پر اچھی نیالوں کی ستھاپنا ایک ہی برس میں ہوئی تھی وہ کس برس ہوئی تھی اٹھارہ سو ایک سٹھ میں تو ہمارا بی اپسن جو ہے رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے بھارت میں پرثم تین بیسی ویڈیالے کولکاتا مدراس ممبائی کی ستھاپنا کس برس ہوئی تو یہ ہوئی تھی اٹھارہ سو ستابن میں کب ہوئی تھی اٹھارہ سو ستابن میں اگلا کوشن ہے نیم لکھیت یوگمو یوگمو میں سے کونسا ایک سمیلیت نہیں ہے چندینasive اگلیتAm esquy سبی ہوا تھی مجھا متی بنی�미 پرمج 軍 اگلا ممنو کرجن 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 کر کن عس ak کرجن عدی سنیپن کے ٹائم پر تھا ٹھیک ہے تو ہمارا اس میں جو ہو جائے گا یہ غلط ہو جائے گا ورنہا کلن پریس ایک ٹکارجن کے ٹائم پر نہیں تھا لٹن کے ٹائم پر تھا اگلا ہے ہمیں نیم لکھت میں سے کسے سمچار پتروں پر سے پرتیبند ہٹانے کا شریع جاتا ہے ویری ویری موسٹ ایمپورنٹ کوشن ہے گائز تو یہ جاتا ہے چارلز میٹکوف کو کس کو جاتا ہے ہمارا ہرائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے سوطانتر بھارت کا انتیم گوورنر جنرل کون تھا ویری ویری موسٹ ایمپورنٹ کوشن ہے یوکی ٹرپلین یوکی ٹرپلسٹینیس کو پوچھ بھی رکھا ہے تو گائز یہ تھے سی راج گوپالا چاری کون تھے سی راج گوپالا چاری تو ایسے ہمارا ہرائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے اٹھارہ سو اٹھتر کا ورنکلر پریس ایکٹ کس نے رد کیا تھا تو گائز یہ جو رد کیا تھا یہ کیا تھا ہریپن نے کس نے اس کو رد کیا تھا ہریپن نے اگلا کوشن ہے سیڈلر آیوک کا سمبند کس سے تھا تو دیکھیں جو سیڈلر آیوک تھا اس کا جو سمبند تھا یہ سکسہ سے تھا ٹھیک ہے آپ کمنٹ کے مادی میں سے بتائیے سیڈلر آیوک کس برس آیا تھا اگلا کوشن ہے ستائیس دسمبر انیس سو گیارہ میں پہلی بار جنگڑ من کہاں پر گایا گیا تو گائز یہ گایا گیا تھا کلکتہ کا جو کانگریس ادیبیسن تھا اس میں اگلا کوشن ہے وہ راج نیتہ کون تھے جو انیس سو پچیز میں سینٹرال لیجسٹیو اسیمبلی کے عدیقس نرباچیت ہوئے تھے تو گائز یہ ہمارا ہرائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے گاندھی جی نے ڈانڈی سمودھ تٹ پر نباک کانون کا اُلنگن کیا تھا تو گائز دیکھئے یہ انہوں نے جو اُلنگن کیا تھا یہ کیا تھا 6 اپریل 1930 کو کب کیا تھا 6 اپریل 1930 کو یہ شروع کب ہوا تھا 12 مارچ 1930 کو تو 12 مارچ 1930 کو یہ شروع ہوا تھا اور 6 اپریل 1930 کو گاندھی جی نے نباک کانون کا جو ہے اُلنگن کیا تھا تو گائز اس میں دیکھئے آپ کو 6 اپریل 1930 والا لگانا ہے کبھی 12 مارچ والا سٹارنگ والا لگانا ہے ٹھیک ہے جب یہ پہنچے تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے 6 اپریل 1930 کو ہاتھ میں نباک لے کر جو اس کانون کا جو ہے اُلنگن کیا تھا تو 6 اپریل 1930 جو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلا کوششن ہے بھارت چھوڑو آندھولن کا پرارم ہوا یہ کوششن بھی کافی پوچھا جاتا تو بھارت چھوڑو آندھولن جو ہے شروع ہوا تھا 9 اگست 1942 کو دیکھیں 1942 کو تو یاد ہی ہر کس کو یاد ہے لیکن آپ کو فول ڈیٹ یاد رکھنی ہے 9 اگست 1942 کو اور آج کل جو ہے فول ڈیٹ ہی کافی پوچھی جا رہی ہیں اگلا کوششن ہے فینکس فارم کی اس ھتھاپنا کس نے کی تھی تو دیکھیں فینکس فارم کی جو اس تھاب نے کی تھی یہ کی تھی مہاتمہ گاندی جی نے کس نے کی تھی مہاتمہ گاندی جی نے اب دیکھیں کومینٹ کے مال یانسے بتائیے فینکس فارم کے اس تھاپنا کہاں پر کی تھی وہ ک statt какая پر کی تھی آب جس کوششن کا کمینٹ میں انثر کر دیتے ہیں وہ کوششن آپ کو کافی ٹائم تگیری آتا چکی ہے اس لیے جس کوششن کا انسر آپ سے پوچھا جاتا تو آپ Atari sđا کمنٹ میں آنسر جرور کیا کریں اگلا کوششن ہے جلیاں والا باغ ہتیا کانڈ کے سامے بھارت کا بائے سرائے کون تھا تو دیکھیں جلیاں والا باغ جو کانڈ ہوا تھا یہ ہوا تھا 13 اپیال 1919 میں ہوا تھا ٹھیک ہے 13 اپیال 1919 میں ہوا تھا تو اس سامے پہ جو بائے سرائے تھے یہ تھے لارڈ چیمز فورڈ کون تھے لارڈ چیمز فورڈ اگلا کوششن ہے کس پورتگالی گورنر نے نیلے پانی کی نیتی اپنائی تھی فرانسسکو دی علمیڈا یعنی اے آپسن جو ہے ہمارا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے اکبر نے دینِ الٰہی پرارم کیا تو اکبر نے دینِ الٰہی جو پرارم کیا تھا یہ کیا تھا پندرہ سو بیاسی میں تو ڈی آپسن جو ہے ہمارا بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے سنبیدان کی ادیشی کا یعنی پرستابنا میں سنسودن کتنی بار کیا گیا ہے سنبیدان کی جو ادیشی کا یعنی پرستابنا اس میں جو سنسودن کیا ہے ایک بار کیا گیا ہے صرف ٹھیک ہے اور کب انیس سو چھی اتر میں جو بیال اس وقت سنبیدان سنسودن تھا انیس سو چھی اتر میں اگلا کوششن ہے اکشانس ریکھاؤ کے بیچ کی دوری لگ بگ ہوتی ہے تو دیکھیں اکشانس ریکھاؤ کے بیچ کی جو دوری لگ بگ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ایک سو گیارہ کلومیٹر ٹھیک ہے تو سی اپسن جو ہمارا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے سونامی کس بھاسا کا سبد ہے تو دیکھیں سونامی جو ہے یہ کس کا ہے جاپانی بھاسا کا سبد ہے تو سی اپسن جو ہمارا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے ہیمال لے پربست سنکھلا کس کا ادھارن ہے تو ہیمال لے پربست سنکھلا جو ہے یہ ادھارن ہے بلیت پربت کا کس کا ہے بلیت پربت کا تو گائز یہ تھے آج کے سامان نگیان کے 20 مہت و پونڈ کوششن جو آپ کے آنے والے یوکٹر پلسی کے اگزام میں آپ کی کافی مدد کر سکتے ہیں گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ ڈیلی اس طرح کی ویڈیو چاہتے ہیں اور آپ ہمارے چینل سے جوڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سٹڈی بھی دیو بھومی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جب چینل کو سبسکرائب کریں تو براور بنے گھنٹے کی نسان کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کسی بھی ویڈیو کو نوٹیفیشن کو مس نہ کر پائیں آپ اس کی پیڈی ایف کو ہمارے ٹیلی گرام چینل سے فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹیلی گرام چینل کا لنک ہم نے اس ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں دے رکھا ہے آپ وہاں کلک کر کے اس کی پیڈی ایف کو فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو چلیے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں